لیکن ہم دائرہ شردت کو ہم گلوری فائی بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارا اپنا ملک ہے یہ ہماری اپنی املاک ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہے یہ اپنے گورنمنٹ ہے یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں تو یہ ایک ایسا ایشو ہے اس پر ہم پوری قوم کو متحد کر کر یقربان ہو کے پوری دنیا میں ایک بڑا میسج دے سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جیسے طیب اردوان میسج دیتے ہیں جیسے اور دوسرے لوگ جیسے معاتیر بات کیا کر دیتے ہیں تو اس رویہ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں بلکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہماری سٹنگت ہے حضور نبی قیم علیہ السلام کا نام ان سے جڑنا ان سے محبت رکھنا اپنے والدین بہن بائی بچوں اور مال سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ ایمان کا تقاضی ہے اگر پورا پاکستان یہ بات سوچتا ہے اور پورے پاکستان کے دل میں یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنی طاقت بنانا چاہیے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے ہمیں اس کو طاقت بنانا چاہیے نہ کہ ہم اس میں مختلف طرح کے اس طرح کے ہیلے دیکھیں مجھتا بھائی ایک اور چیز بھی ہے پیشتہ بھائی جب تحریک لبیک والے آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ میڈیا میں بالکل بلیک آؤٹ تھا کوریش بھی نہیں کرنے دی جاری تھی ابھی اگر آپ نے اس کو پارلیمنٹ پر لے کے جانا ہے دسکشن کرنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈ بن پائے گی جی گراؤنڈ بن سکتی ہے کیونکہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رزانہ ریاستہ مدینہ کی بات وزیراعظم عمران خان کرتے ہیں اور ان کا ہی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا ایک تو ایکشن لیں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایک طرف حافظ سعاد رفیق صاحب کو ان کو کہیں گے سعاد رزوی صاحب کو کہ انہیں رہا کیا جائے اور اس کے بعد باتچیت کے لیے انہیں بلایا جائے کمیٹی بنا دیں وہ باتچیت کریں پھر پارلیمنٹ میں چیز لے ہیں اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ چلنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات جو ہے وہ اگر نہیں چلتی ہے تو پھر دیکھیں میڈیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے ابھی یہ کبریں چاہ رہی ہیں کہ مختلف جگہ پہ سڑکیں باندھ ہوئیں کراچی میں کچھاوٹی میں عیسائی وال میں فلان 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 جگہ پہ سارے پاکستان سے یہ چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں لیکن اگر آپ اس کو باقیدہ طور پر باتچیت کے ذریعے سے آغاز کالیں تو یہ سمی صاحب نے ساتھ صاحب کا انٹریو کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلکل اتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن پور امن اتجاج کی انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ نہیں سنے گی نہیں بات کرے گی تو ہم پور امن اتجاج کریں گے ایسی ہے سمی صاحب بلکل ایسی ہے کہ وہ پور امن اتجاج کریں گے اور ابھی ان کے اتجاج کی تو باری نہیں آئی دیکھیں میرا سوال ایک یہ ہے کہ آپ آج کیسے میڈیا پر اس چیز کو بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں وزیر آزم پاکستان نے خود یہ اعلان کیا کہ میں اپریل میں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے وزیر داخلہ صاحب روزانہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیز چل رہی ہے اور پریس کانفرز میں وہ بات کرتے ہیں اب اچانک یہ اس طرح کے ٹکر چلانے سکرین پر کہ ایک مذہبی تنظیم بھائی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ان کا بندے نے وہ ان کے الیکشن لڑے ہیں تو آپ کیا یہ دنیا میں میسیج دے رہے ہیں کہ مذہبی تنظیم کیا مطلب مذہبی تنظیم جن کا ایک منفیسٹو ہے جو ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہو ٹائم لینا ہو تو بھلے وزیر داخلہ بھی بولیں ان سے نام لے کے بھلے وزیر صاحب بھی بولیں اور بھی لوگ بولیں اور جب آپ نے ان کو پکڑ کے اندر کرنا ہو تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ ایک مذہبی تنظیم کے لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر فیڈیم و ایکسپریشن ہے اگر کوئی تشدد کوئی بات کرتا ہے تو زائرہ ہم لیں گے ہم اس کو یہاں پر تو کوئی تحریک ہے لبیک میں تشدد کی کوئی کال ہی نہیں دی ایک انہوں نے کہا کہ بھی اس تحریک کو ہم پروٹیسٹ مارچ کریں گے پروٹیسٹ مارچ کون نہیں کرنا پی ڈی ایم کر رہی ہے درنے دے رہی ہے تحریک انصاف نے ایک سو چوبیس دن درنہ دیا یہ رائٹ آپ تحریک اندر بیگ سے درنہ دینے کا کیسے چین سکتے ہیں پاکستان آپ نے خود اس کو ایکسرسائز کیا ہوا تو یہ جو اس طرح کا جو رویہ ہے کہ آپ کریں تو سب ٹھیک ہے کوئی دوسرا کریں تو اس سے پاکستان کی سالمیت پر فرق پڑ جائے گا پاکستان کی خارجہ پولیسی پر افیکٹ ہو جائے گا نہیں یہ ایسے تو نہیں چلے گا آپ کو یونی فارم اس کے لیے آپ کو جو آپ نے وعدے کیے آپ کو پورے کرنے پڑے گے یا ایشو پر آپ کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گی یہ پڑے لکھے لوگوں کا ملک ہے خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردوں کا ملک نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو بڑے کفسوس کی بات یہ حالات خراب ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ جس نے بھی ایڈوانی آخومت کا اور پاکستان کا کہ آپ ان کو پکڑ لے اور تشہدر سے دبانے کی کوشش کریں یہ کیسے تشہدر سے آپ دبا سکتے یہ بات آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے اعلام کیا ہوا ہے